صلی اللہ علیہ وسلم 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 دلے جہاں سے سکھے روپے کہا رازی تقدی کو لاؤ شاہ دلگی کو لاؤ شم میں رہے دیسائی کے تطحیق کو لاؤ میرے شمیر کو لاؤ لاؤ اسے جس پر کی فرمتے ظلم کرے گا اور کس کا اسی کوفے میں نیدے پہ پھیرے گا اور کس کا اسی کوفے میں نیدے پہ پھیرے گا شمیر جو آئے تو کہا تم کو پھیلا سکھے تو میرے آباس کو تم سینے سے لپٹا رہے آباس سے فرم آیا کہ تم پاؤں پہ جھوٹ جا بھائی کی قدام بوسی کے آدھا پجالا شمیر میرا فخر ہے عزت شراب ہے میرا خلاف ہے یہ پیامبر کا خلاف ہے میرا خلاف ہے یہ پیامبر کا خلاف ہے جو براتر جو گلے مل چکے بارے شمیر جو بھائی کی قدام بھائی کی قدام بھائی کی قدام بھائی کرے گا بھائی کی قدام بھائی کھرے گا بھائی کی قدام بھائی کرے گا اے ہوا لو مر گائے حیدر جانی بے کاؤسر گائے حیدر جانی بے کاؤسر گائے حیدر بریان ہے خادم کی بہائی ہے نبی کی بریان ہے خادم کی بہائی رسول عربی کی بریان ہے خادم کی بہائی ہے نبی کی بریان ہے خادم کی بہائی رسول عربی کی بہائی ہے خادم کی جب ہوئی پیدا شمال بہائی ہے خادم کی بہائی ہے خادم کی بہائی ہے خادم کی سکرِ حیدر میں ہی گزرے محصال اچھا ہے اپنی ہر خوشیوں سے مولا کا ملان اچھا ہے دہر کے کاموں میں مصروف ہے پھر ہے بیکار دہر کے کاموں میں مصروف ہے پھر ہے بیکار مدھے حیدر میں ہی گھر تیرا خیال اچھا ہے شیر اکمدھے علی میں کہو جنت پاؤ کام اچھا ہے یہ اس کا اکمال اچھا ہے علفتِ شیرِ خدا ابنِ ابی طالب میں گر برا بھی ہے تیرا حال تو حال اچھا ہے مدھے اغیار کو بھولے سے بھی من کریو نقی مدھے اغیار کو بھولے سے بھی من کریو نقی مدھے حیدر ہی کرو یہ امسال اچھا ہے مدھے حیدر ہی کرو یہاں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دنیا سمجھ پائے تیرا خطبہ علی کس طرح دنیا سمجھ پائے تیرا خطبہ علی آج تک سلمان کی اس پہ نقل پایا کریو چیر ڈالا کل لے اچھدر کو جو جھولے میں ہی چیر ڈالا کل لے اچھدر کو جو جھولے میں ہی آپ کی معذر نے رکھا نام حیدر کیا علی اور ایک پیمبر سے ملایا تھا سرے محراج جو ایک پیمبر سے ملایا تھا سرے محراج جو ہاتھ تھا اللہ کا یا ہاتھ تھا تیرا علی اور شیخ جی ایک جنگِ خیبر کا نظارہ دیکھئے شیخ جی ایک جنگِ خیبر کا نظارہ دیکھئے کر رہے ہیں برد پیغمبر خدا کے یا علی دو ہی دستر خان ہے دنیا میں شورت یافتہ ایک تیرے بابا کا ہے ایک تیرے بیٹے کا علی ایک تیرے بابا کا ہے ایک تیرے بیٹے کا علی سب ملائک کر رہے ہیں آپ کو آ کر سلام سب ملائک کر رہے ہیں آپ کو آ کر سلام جان دے دی اپنی پر چھوڑا نہیں سجدہ علی کھانا پانی کون دے گا آپ حفظت ہو گئے کھانا پانی کون دے گا آپ حفظت ہو گئے ہے یتیم اب ہو گیا کوفے کا ہر بچہ علی زہر جیسا خصفہ کو ویسا شبر کو دیا زہر جیسا خصفہ کو ویسا شبر کو دیا اور کٹا سر جیسا تیرا شہ کا بھی ویسا حلی اختیاراتِ خدا ہے اور صفاتِ کبریا اختیاراتِ خدا ہے اور صفاتِ کبریا کیسے کہ دوں میں ہتی ایک ہمسہ ہے بندان جی محمد اللہ محمد وآل محمد وآل محمد محمد وآل محمد محمد وآل محمد موسیقی 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 برابر شکی بن جائی ہے اور مستقین کے لئے ہدایت ہے منافقین کے لئے نہیں ہے ہدایت ہے مستقین کے لئے اچھا تفسیرِ قرآن میں اس آیت کی تابین کے بارے میں لکھا ہے کیا لکھا ہے کہ اس آیت میں جو کتاب سے مراد ہے ایک ہوتا ہے آیت کا ظاہر اور ایک ہوتا ہے تاتی اب اس تفسیر میں جو لکھتا ہے کتاب سے مراد کیا ہے مستقین سے مراد کیا ہے اور یوں انہوں نے غیب غیب سے مراد کیا ہے تفسیر قرآن میں لکھتا ہے اس آیت میں کتاب سے مراد بھالا علی ہے اور مستقیم سے مراد ان کے چانے والے شعر ہیں اور مراد امام زمانہ ہے حکمت امام زمانہ علیہ السلام بلد تر سلوہ محمد والے محمد قرآن میں بھلد تقین اور احیم ہے امام المتقین قرآن بھلد تقین اور امام المتقین اور پھر حدیث سکلین میں سبین اشاہ سے آیا انی تاریون فی کل سکلین کتاب اللہ حضرت یادو پہتی برمایا کہ میں تمہارے مرکیات دو برابر وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دو برابر وزنی چیزیں دو برابر وزنی چیزیں 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 چیز اب دیکھ رہی ہے کہ میں نے اتنا gewدد دوروں وزن برابر ہے اب تلاش یہ کرنا ہے کہ وزن ہے تو کتنا ہے وزن برابر ہے تو وزن ہے کتنا اللہ نے کائنات میں چیزیں بنائی سب سے مزید سے بنایا ہے پہار کو اور فرمایا ایک سلوات ہے محمد والے اللہ حالی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ حالی اللہ اور فرمایا اللہ حاظر قرآنہ اللہ نے قرآن کا حضر برابط ہے اللہ نے کیا بتایا فرما ہے یہ قرآن اتنا بزدین ہے اگر ہم اس قرآن کو عاشقر�ng نازل کرتے یہ قرآن عشدال احتلالہ محضر برو بہترین ہوتا ہے یعنی ع認 قرآن گئتنا ہے اگر قرآن پر آئے تو قرآن پر آئے قرآن کا حضر برابط ہے قرآن پر آئے جو قرآن پر آئے اور علی کعبے میں آئے باہ 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 رام سجرہ محمد باہ محمد کیا کہنے باہ 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 پران پہاڑ پہ آئے تو پہاڑ ڈھون جائے اور علی کعبے میں آئے بیوار ڈھون جائے اب پران کی ایک آئے پہلی آئے تو بھی جس پہلیٰ نے قرآن کے بارے میں بتایا کہ یہ بے عیم کتاب ہے پھر آگے جل کے کسی کقام پہ برمایا انہا نحمد الزلت زکرہ و انہا لہا حبون برمایا اس زکر کو ہم نے نازل کیا اس کی حفاظت کی ذمہ بھی ہمارا ہے یعنی قرآن قرآن نے سائلت میں کہا کہ یہ زکر ہے اور اس زکر کو ہم نے نازل کیا اور حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے قرآن نازل اللہ نے کیا اور حفاظت کی ذمہ داری بھی ہندہ نے لے لی حفاظت کی ذمہ داری لینے کا مطلب کیا ہے کیونکہ اب تک جتنی کتابیں نازل ہوئی تھی دورے تک پوریس جیل اس میں تفتیلی ہو گئی تھی مگر یہ قرآن کا کتاب ہے جس کی ذمہ داری ہندہ نے لے لی فرمایا اس کو ہم نے نازل کیا حفاظت بھی ہم ہی کریں گے پچھلی کتابوں میں تحریف ہو چکی رای کنے مردی سے اس میں تحریف جو کرنا چاہا کر دی مگر قرآن کی ذمہ داری ہندہ نے لے لی اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا کیونکہ ذمہ داری اللہ نے لے لی پچھلی تین کتابیں منصوب ہو گئی اور قرآن چوتی کتاب ہے چوتی کتاب ہے اللہ نے اس چوتی کتاب کو قیامت تک کیلئے حضرت آیا جو قرآن نے بجول سوچ میں آ گیا چہاں تین منصوب ہو جائیں اللہ نے ذکر کو راقیات تھا جو اللہ ذکر کی نفاظت کر سکتا ہے وہ اللہ پڑھتا دیر میں اہل ذکر کو نہیں رکھ سکتا اب یہ ایک آیت ہو گئی تر کسی مقام پہ اللہ نے ارشاد کرمایا اللہ فرمات ہے یہ قرآن بڑا کا کرامت ہے یہ قرآن بڑا قیم ہے یہ قرآن بڑا باشر ہے یہ قرآن ہے کہاں فرمایا فی کتاب مقنون قرآن کتاب میں ہے فی کتاب مقنون قرآن کتاب مقنون میں ہے اس کا مطلب قرآن بھر ہے یہ قتاب بھر ہے قرآن بھر ہے قتاب بھر ہے اب یہ قرآن کیا ہے اور قتاب کیا ہے اتنا فتح چل گئے کہ قرآن اور قتاب بھر چیزیں ہیں قرآن بھر ہے قتاب بھر ہے اچھا کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا فرمایا جب جناب عیسیٰ اس دنیا میں آئے تھے وہ آدموں نے جب سیندیس کے عیسیٰ تھے تو دین دن میں کیا فرمایا امی عبداللہ آتانیل کتاب وجہ علی نبیہ فرمایا کہ میں اللہ کا مندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب کی رہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے کتاب کی رہے ہے دین دن کے عیسیٰ مغرد لکھا یہ ہے کہ مجھے نبی بنایا ہے نبی بن گیا ہے تین دن کے بعد نبی نہیں بنا تو نبی چالیس سر بات کیسے بن جائے گا وہی سے نبی بن گیا ہے قطاع اور کتاب علاقہ چیزیں ہیں اب تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ کتاب مقنون جو اس سے مراد کیا ہے فرمایے کتاب مقنون سے مراد علمِ الٰہی ہے کتاب مقنون یہ علمِ الٰہی ہے تو قرآن یہاں تک ایک آیت آگئی اب اللہ نے نزول قرآن کو بھی بیان کیا قرآن کے کتنے نزول بیان کیا قرآن میں چار دنوں قرآن کے اللہ نے بیان کیا احساس الحدیث علامت علیہ السلام تفسیر قرآن جو لکھ رہے تھے دو جلدے پر مشتابل ہے واقعی ان کی زندگی نہیں رہی تھے جو کمبل نہیں کروا دو جلدے انہوں نے لکھتی احساس الحدیث کے نام سے اس میں نزول قرآن پر انہوں نے لکھا چار آیتیں پہلی جتنے بھی اور دوسری جتنے دونوں میں پہلے قرآن لکھا یہ قرآن کے چار دنوں ہیں کون کون سے پہلا نزول سورہ رحمان کی جلائی آیت الرحمان علم القرآن خلق الانسان رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو پلکیا یعنی تعلیم پہلے ہے فلکت پاتھ میں ہے تعلیم پہلے ہے فلکت پاتھ میں ہے اللہ نے کہا نہیں پہلے کیا پر آئے کہ ہم نے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی پھر انسان کو پلکیا تعلیم پہلے دی انسان کو پاکت پلکیا تو اس کا مطلب یہ ہوا علامہ تعلیم جوری کی کتاب پر لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا پہلا نزول پرائے راج پورے مصطفیٰ پر قرآن کا پہلا نزول پرائے راج پورے مصطفیٰ پر اب جوزر نزول قرآن کا سورہ بروج کی آیت اگر اپریس اور بائیس جس میں اللہ رکشان سرمایا بل ہوا قرآن و مجید بل ہوا قرآن و حجون فلہ ہوئے محفوظ اللہ نے قرآن کو جارے محفوظ کے بد رکھا ہے قرآن کو جوزر نزول ہے جارے محفوظ پہلا مزول نور مصطفیٰ پر اترا جوزر نزول پر چار قرآن کا سلزول کیا ہے پہلے اللہ نے قرآن کو جارے محفوظ کیا ہے قرآن کا پہلا نزول مور مصطفیٰ پر پھر مور مصطفیٰ سے قرآن لوہ محفوظ پر اترا مور مصطفیٰ سے قرآن لوہ محفوظ پر اترا پھر سورہ جہر کی آیت اگر سیس میں اللہ نے قیسہ مجید بیان چرمایا جا برا سرمایا انہا نام اللہ صلی اللہ علیکل قرآن تنزیلہ ہم نے اس قرآن کو جہر جہر پی نازے کیا یعنی قرآن کا پہلا نزول مور مصطفیٰ پر مور مصطفیٰ سے دوہی محفوظ پر دوہی محفوظ پر جہر جہر کے آئیتہ آئیتہ قلب رسول اللہ صلی اللہ یہ تین مضور ہو گئے اب چوتہ سور جس میں اللہ نے فرمایا ہم نے سارا قرآن ایک دن میں اتار دیا انہا انت اللہ ہو بھی لینہ دن قرآن بھارے !! ہم نے اس قرآن کو تین سارا جائے ہم نے اس قرآن کو جہرہ دن قدر کو اتارہ ہماتھ آتں ہلا ہے جوالے دن قدر اور تم کیا جانوں یہ نینے رات سے iفنل اب چوال ہے پروردگا گرات ہی تو ہے اس میں ایسی بیا角 ہی دی برابر نہیں ہوتی اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو یہ شب قدر کیا ہے اس کا مطلب اللہ نے یہ بات بتلا دی کہ لوگ نہیں جانتے یہ شب قدر کیا ہے لوگ نہیں مانون جانتے کہ شب قدر کیا ہے یعنی یہ دی اثبت والی رات ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا تم لوگوں کو نئی مانون یہ شب قدر کیا ہے کیونکہ اس راتہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس رات nella ہے قرآن تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی جس رات بہت قرآن نازل ہو جائے وہ رات کسی کی سمجھ میں نہیں آئے اور جس رات بہت قرآن نازل ہو جائے تو یہ سمجھ میں کیا ہے اللہ نے قرآن کے باہت پہلا نقول قرآن کا علمِ الٰہی سے نورِ مصطفیٰ پر اللہ نے قرآن ہزارا نورِ مصطفیٰ سے پروہِ محسوس پر گیا پروہِ محسوس سے قلبِ رسولﷺ جایا پھر ایک ہٹھا پورا قرآن شبِ قدر میں اُزار دیا اللہ نے قرآن ہوتا آگشا قرآن ناظر ہو گیا اور اللہ نے پھر جیلنج کی گئی اس کا جواب پورا نہیں سکتا اللہ انس تمیادین انسو اور جن تم جن اور انس بلکر بھی آپ جتنی کوشش کرلو اس قرآن کا جواب نہیں آسکتے اس قرآن کا جواب دانا ممکن نہیں ہے کچھ سائنش نمیتن انسو والجیمز مکسر واپر محمد والے بہتر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تم اس پر حاضر کوئی قرآن تم اس قرآن پر جواب نہیں آسکتے کیا بتایا اللہ نے یہ قرآن جیلنج کو طور پر اتاعت دیا اور بتا دے کہ اس قرآن پر جواب تم نہیں آسکتے تم جن اور اس مل کر جو کو مل کر اس قرآن پر آپ نہیں آسکتے چاہے آفت میں ایک دوسرے کے شریک منا ہو جاؤ چاہے آفت میں ایک دوسرے کے مددکاری منا بن جاؤ تو بتا نے ایک دستور سمجھا دیا کبھی نیٹ اپپ پر آنا آئسان ہے قرآن پر آنا مشکل ہے قرآن پر آپ نہیں آسکتے جن بھی نہیں آسکتے انسان بھی نہیں آسکتے قرآن پر ایک سورہ ہے جس قرآن میں سورہ جن جس کا آغاز ہوا جس میں اللہ نے ارشاد سمایا کہ جب ایک جمال جنوں کی ایک جمال انہوں نے رسول اللہ کا قرآن سنا رسول اللہ نے قرآن سنایا قرآن کی دلاوت کی جنوں کی ایک جمال سے قرآن سنا اور پہلی مرتبہ قرآن سنا انہا سمینا قرآن اجابا جنوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا عجیب قرآن سنا پہلی مرتبہ قرآن سنا قرآن سننے کے بعد وہ جمال جنوں کی جب اپنی قوم میں واپس گئی اپنی قوم میں واپس جانے کے بعد جب انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم نے ایک خلام سنا جو ہمارے دلوں میں اُتر گیا دلوں نے ایک مطبہ قرآن سنا دلوں میں اُتر گیا ایمان دے رائے ایک مطبہ قرآن سنا دلوں میں اُتر گیا ایمان دے رائے اگر ہم نے کے بارے میں کیا کہا ہے جو پورا کا پورا قرآن سنتے رائے ohlہا مناسب کے مناثرآš کیا برایا مقروب بھی سمجھ میں نہیں آئی تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جسے اللہ قرآن میں عجیب کہے وہ تو مقروب بھی سمجھ میں نہ آئے اور جسے خدا مذہب کا جائب نہ آئے وہ کیسے سمجھ میں آئے اللہ نے بسا دیا کہ تم جن اور انس ملکہ قرآن کے لئے آپ نہیں لات سکتے کیوں نہیں لات سکتے کیونکہ قرآن کا اللہ نے برمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کا پیدا کیا ہے صرف عبادت کے لئے جن بھی عبادت کرے انسان بھی عبادت کرے جن بھی مکلف ہے جن بھی عبادت کرے گا انسان بھی عبادت کرے گا اور نبی فرماتے اللہ نے مجھے جنوں پہ بھی محبوس کیا اللہ نے مجھے انسانوں پہ بھی محبوس کیا فرمایا میں جنوں کا بھی رسول بن کے آیا ہوں میں انسانوں کا بھی رسول بن کے آیا ہوں تو نبی وہ جو جنوں کا رسول بھی ہو انسانوں کا رسول بھی ہو نبی وہολہ جنوں کا رسول بھی ہو پس پیسہ ہو گیا نبی کے بعد جب نبی کی مسطنگ ster可能 تنہاں انسان نہ بیٹھے جنوں کو بھی بٹھانا جنوں کو بھی بٹھانا تو امام دی وہی بھی ہوگا جنوں کا بھی ہو انسانوں کی بن سیروں اب کہاں تلاش لlinы کون ہے جنوں کا بھی امام ہے کون ہے جو انسانوں کا بھی امام ہے کون ہے جو جنوں کا بھی امام ہو کون ہے جو انسانوں کا بھی امام ہو امام نہیں ہونا چاہیے جو جنوں کی زبان بھی جانتا ہو انسانوں کی زبان بھی جانتا ہو یہاں تو انسانوں کی اتنی زبانیں ہیں انسانوں کی تنی زبانیں ہیں مگر امام ہو جو جنوں کی زبان بھی جانے انسانوں کی زبان بھی جانے اب کہاں تلاش کریں ایسے جو جنوں کا بھی امام ہو انسانوں کا بھی امام ہو تو اس کے لئے زیادہ سوچانے کی ضرورت نہیں اہلِ جنت کے چار مطلب اپنے کر کے امام حضرتِ شافی وہ اپنے اشار میں کہتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ کون ہے جنوں کا بھی امام ہے انسانوں کا بھی امام ہے اہلِ جنت کے امام حضرتِ شافی اچھا انہوں نے اور باتیں لکھی اہلِ بیت کی شان میں کیا فرمایا انہوں نے فرمایا اے آلِ محمد تمہاری فضیلت کے لئے یہ بات کافی ہے اے آلِ محمد تمہاری فضیلت کے لئے یہ بات کافی ہے کہ اگر کون شخص تم پر نماز میں ضرورت نہ دیتے تو اس کی نماز میں بھی ضرورت مان بھی جاتی ہے ایک جنہوں نے یہ کہا اور دوسرا جنہ کیا فرمایا ماتا شافی بلائیزہ عدنی کہتے ہیں مر گیا شافی نہیں بچا نہیں بہچان گایا ماتا شافی بلائیزہ عدنی علیہ النکر ہمراہ بلائیزہ کرنے لگے کہ مر گیا شافی مگر نہ کہہ جان سکا کہ اللہ میرا رب ہے ہے ایسی مرہ رب ہے کیا کلے اب پرونے کیا فر آیا خونہ شاربہ گوہر نے تو جنہوں کا بھی نام بہت انسانوں کا بھی نام بہت انسانوں کا بھی نام بہت انسانوں نے اپنے دیوال میں لکھا ہلی بلد خونہ علی کی محمد چہنم سے بچا لے رہی ہے بیا شاک خونہ جنہ جنہ کہتے ہیں کھال کو یعنی سپر بچا لینا سپر ڈھال یعنی مشکل میں جو کام آئے مشکل میں کام آئے تو انہوں نے صرف الفاظ پڑھ لے ہیں جو کچھلے الفاظ سے امام شاہ بہی نے مولا علی کو مشکل پشاہ مان لیا شاہی علی جنہ پھر فرمایا قسیم نارے کا جنہ علی ہے جو جنت و جہنم کے تخصیص کرنے والے ہیں جنت و جہنم کے تخصیص کرنے والے ہیں علی ایک مرتبہ کیا ہوا مولا گزر رہے تھے ایک شخص آگے آیا انہوں نے پونی پونی پلینٹ کی کہ یہ کرنا کہ جب علی گزرے تو ان پر ڈانٹ نہیں کرنا ایک دن ایک نے ڈانٹ کیا دوسرے دن کسی اور نے ڈانٹ کیا پھر کسی اور نہیں کیا ایک مولا نے اس کو جواب نہیں دیا اور ایک تھا اس کو جواب دے دیا کیا کہا کہ جب مولا گزر رہے تھے کہا یا علی ابو کا فرنا اے علی تمہارے بابا جہنم میں ہے مولا نے جواب نہیں دیا وہ جواب نہیں دیا کیا کہ ہر کوئی سے سکیٹرز کا نکودہ کیا کہ اسے جواب کے لائے گزر جائے مولا نے جواب نہیں دیا اگلی دن کچھ رہا تھا اس نے کہا یا علی ابو کا فرنا اے کسی اور نے کہا ایک دن نہ جانے کون ایسا اے علی پاپلے پر سامنے آگیا اس نے ڈانٹ کرنے کا ہے کہ تمہارے بابا جہنچن میں تو مولا نے اسے بلٹ پر فرمایا کہ سنو تم میرے بات مار کر مت کرو مولا نے اسے بلٹ پر فرمایا اور میرا بابا جہنچن میں جائے گا تو یا کہ مولا خطانہ یہ چاہ رہے ہیں تم میرے بات مار کرنے کرو تم اپنے بات مار کر کرو تو بلکہ جہنا یوں چاہ رہے ہیں کہ پہلے اپنے باپ کا پتا جرو پھر اسے بلٹ پر فرمایا بابا 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 یا علی یا علی یا علی مدد نہیں ہے یہی ایک حدیث کہ جنات و جانب تفسیر کرنے والے ہیں مولا الزی عمامہшееб اس کے سامنے جب یہ حدیث آئی ہے تو بول بول نے تاجب کیا یہ حدیث کیسے ہوسکتی ہے مولا کے پتاہل پہ شکر نومارد آ کامی یہ حدیث کیسے ہو سکتی یہ بات میرا سمجھ میں نہیں آگا رہی ہے کہ بھئی اجلا جنات و جانب تفسیر کریں یہ علی صرف جانب تفسیر کرنا ہے یہ بات میرا س Jackson بہتراز آج کا نہیں ہے بہتراز بہتراز کبھی پرانی عادتیں ہیں امام آٹھ نے امام کا زمانہ امام کو بلایا گیا پرمون اخباری رضا میں لکھا ہے اب جب امام آئے تو اس نے کہا کہ بولا مجھے آپ کے جد کی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے ہو سکتے کہ ہی جندت اور جہاں جندوں تقصیم کرنے والے ہیں что یہ حدیث سمجھے جنرے تک מכن جشکے دل میں علیؑ کا مکس وہ منافع اور کافر کا کہاں یہ حدیث سمجھے کہاں نسمی کو تو مانتا ہوں یہ سنی ہے کہ Blair باتangenlaw جنnost جنت میں جائے گا darf com law فر کافر ہاں جائے گا کہ وہتفا شک کے جاور پر معلال مشابہ مجھے کہم اللہ جب آپ کو بتاؤ علی ہوگئے جنہیں تو جانون تفسیر کرنے والے اللہ ہے جیسے معلوم نے جواب دیا تربار میں ستناتا چھا گیا معامل مشیر خاموش ہو گیا اس کے مشیر خاموش ہو گئے تربار والے خاموش ہو گئے معلوم یہ کہ کر جلے معلوم کا چانے والا اعلان سلطایا کہنے لگا معلوم بہر آپ نے تو اسے لا جواب کر دیا کہ مشہر بھی خاموش ہو گئے معامل بھی خاموش ہو گیا موسیقی 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 اگر بنا ہی ہو painful جس کو امام بنانا ہے دیکھ رو جو صحیح راستے پہ جانا ہوں ایسا نہ ہو کہ اگر میں صحیح جلتا نہ ہوں تو میرے پیچھا آتے رہنا اور ادر میں دیڑا ہوں تو مجھے خدا کر دینا تو جسے پھر اپنی سیٹھے ہونے کا یقین نہ ہو وہ دوسروں کا رہبر نہیں ہو سکتا جو خود دیڑا ہو وہ دوسروں کو سیدھا نہیں کر سکتا تمام لوگ دعایاتے ہیں نماز میں پر وردگار کوئی سیدھے راستے پر چلا سیدھے راستے پر چلا راستہ ہے سیدھا ہر بندہ دعا کر رہا ہے سیدھے راستے پر چلا پر وردگار سیدھے راستے پر چلا تو گئی جب راستہ سیدھا ہے تو اس راستے کی ادایت کرنے والا سکت کچھ ہو سکتا ہے وہ دیڑا نہیں ہو سکتا اب لوگوں نے اپنی مرسزی سے کیا اب جب پولا کو درائی گایا کہ مولا وہاں آجئے اب دیکھا جب پولا کو داری آئی ہے اب پھوئی بلسک بھر گئی گنیاں بھر گئی اب پولا کو بھر آئی گئے اب یہ نگے پولا کہاں بیٹھے اب یہ دیکھنا تھا کہ مولا کہاں بیٹھے کہ مولا کس کو کام پر بٹھے گئے کہاں بیٹھے گئے ادھا جیسے جائے مولا آئے اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں ہی کیا گھڑا ہے ممبر کے سینے تو ہوگا ہے اب کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ممبر سے ٹیک لگا ٹکڑے ہو جائیں گے یا ایک اور سینہ بنوائیں گے وہ انتظار میں دے کہ ہوتا کیا ہے ادھر مولا آئے بڑے ازمینان سے آئے پھر مطمئن ہوگے کیونکہ نفس مطمئنہ کے جو بابا ہے مطمئن ہوگی آئے ادھر ممبر کے پہلے سینے پہ قدم رکھا پہلے کی حضرت نے بچھل دی دوسرے پہ قدم رکھا دوسرے پہ قدم رکھا دوسرے پہ قدم رکھا اور جا کے ممبر کے چوتے ہونے پہ بیٹھ گئے اس مقام پر جا کے بیٹھے جہاں رسولتہ بیٹھا کرتے تھے جیسے یعنی اس مقام پر جا کے بیٹھے تو ایک بندہ آگیا کر کہنے لگا یا علی رسالت کا تو زرہ احترام کر لیتے جو رسالت اس جگہ پہ بیٹھا کرتی تھی آپ اسی جگہ پہ جا کر بیٹھ گئے تو ایک مطابع مولا نے اسے ڈانٹ کرتا اب اٹھا یہ برنک دو چھل جانت پر جانٹ ہوئے جیسے یعنی اسر کی حیثیت کیا ہے اس شکری کے ممبر کی حیثیت کیا ہے اتنے میں جیسی مولا میں اُدھر پہ بیٹھے مولا نے خطوہ شبہ کیا جیسے مولا نے خطوہ دیا اچانک اسی مسجد میں ایک تہریہ آگیا تہریہ کو جو خدا پر نہیں مانتا خدا پر ایمان نہیں رکھا مسجد میں داخل ہوا اور دیکھا کہ اعلی بنبر میں اور وہیں جو تصدہ لگا رہا یا عیmmm آج کتا چلا ہے خلافت نے آگ کو زیر بھی دی آگ نے اخلافت کو زیر بھی ہے کیا کہ خلافت نے آگ کو زیر بھی دی آگ نے اخلافت کو زیرت بھی ہے اچھا بھئی اعلی بنبر نے خلافت پہ آئے تو خلافت کو زیرت بھید گئی حسین مولا張ہ جب قادے میں آئے تو قادے کو زیرت بھیئی علی ان میں آئے تو ان کو زینت مل گئی یعنی جہاں علی آئے وہاں زینت میں جاسی ہے عدم علی کے ہاتھ میں آیا تو عدم کو زینت مل گئی عدم کو زینت مل گئی یعنی پورے آدم ان کو زینت دے اسے عدی کہتے ہیں پورے آدم ان کو مزید دے اسے عدی کہتے ہیں علی قابع ہے تو قابع کو زینت مل گئی تو ان میں آئے تو ان کو زینت مل گئی عدم علی کے ہاتھ میں آیا تو عدم کو زینت مل گئی یہی سبب ہے کہ نبی نے فرمایا تھا سیدھو مجال ساتھوں فرس مشکر علی اتنا بھی طالب اپنی مجلزوں کو سینت دو اپنی طالب کی بیٹے علی کی سکر سے حیث TR حدر حیث TR حدر اپنی مجلسوں کو سینت دو اپنی طالب کی بیٹے علی في زingt سے خاندے کہاں دیا سینت وہی ہوتی جہاں ز連ہ رسلہ علی ہوتا علی کا سکر جہاں ہونا وہی زینت ہوتی یہی بچہ ہے کہ مائلنسوں میں جد میں باتا جاتا ہے مائلنس سے واپس آ گیا کچھا کوئی مائلنس میں گئی کہتے کیا ہوا کا کا تہاں ہے تو اسے مزا نہیں آیا کیوں کچھ بس بیٹریو سنے اس پہ مزا نہیں آیا مائلنس میں گئی افضائز میں دے آیا آج بڑا دمان ہو گیا آج بڑا دمان ہو گیا آج بڑا دمان ہو گیا آج بہتا جنا مائلنس کے جان زندگی ہوتا ہے موسیقی 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 حسین کے لیے ماندہ تھا ایک بٹا تھا مالا اکتاز کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ دیکھتا اکتاز جب تک زندہ رہنا حسین کے آج نہ آئے جب تک زندہ رہنا زینب کا بٹا زرامت رہے یقین کا جب تک مالا اکتاز زندہ رہے مالا حسین پر آج رہا زینب کی شادت میں ہوتی گئی لیکن جب مالا اکتاز کی شادت ہو گئی اس کے بعد حسین پہ اتنے زمان آئے مالا حسین پہ اکتاز زندہ رہا جب زین سے گئے اور اللہ شاہدیروں نے ماندہ کچھ آجا حضرت اللہ وسیعت کر دی تھی مالا نے کیا رسو تکیر ایک راز تر بڑھانے گھلا دوسرا راز شام میں گھلا کیا راز کھلا جب تس پر رکھو امام حسین آخر نفسر کیے جناب زینب کے پاس آئے اور کہنے لگے اے دہل زینب میرا قرآنہ میرا لباس دیکھا آجاؤ میری اممہ نے سیاہ تا میری لباس دیکھا تھا میری لباس دیکھا ہے ایک رزو تیارہ ایک مورت بھائیت پہ بھائیا اٹھا کر دہا دھائیا اہیا ایہ دیکھا دیکھا ایک شہید لیتہ WOOھی ایک مورت بھائیت نے فرمایا اے جناب مورت بھائیت دے رہینا پہلے مجھے leباس دیکھا دے دو ایک مورت بھائیت جردر کر روزہ علیا سالے کر روزہ علیا فرمایا یہ یہ کیا کیا فرمایا کہ ہم نے مجھد کی دینی جب حسین کی رباس دینے آئے تو حسینہ سمجھا حسینہ در محسین کے لئے آئے ہیں اپنے حسین کے ملے کا فوصہ لے لینا اپنے کا فوصہ لے لینا کہ یہ تو قرآہ ہے جا چھوڑے ملوں کا اچھا چھلنا ہے حسینہ نے حسینہ دیا اس کے بعد ہمان حسین نے کہا اے بہت ذرا کی قرآہ کیا سامنے پیشنی جیئے سامنے پیشنی چھوڑے ملوں کا فوصہ لے لینا فرمایا کہ ہم نے حسینہ دیا جو اسے کھولیے جا رہے ہیں فرمایا کہ اس رمزان باتا نے وسیعت کی دی اس زینہ کے ہاتھوں کا فوصہ لے لینا کہ ان ہاتھوں پہ رسنے بانتی جائیں گی یہ وسیعت تھی جس کا راز دربرا میں بلا ہم چھوڑے سینہ سے کیا وسیعت کی جو وسیعت کی وہ راز شام میں گھرا دربار میں جانے رکھا دربار میں جانا آتا آتا ایک مرتبہ جانتے جانتے سینہ نے سو سے کہا کیا علی اور سمین پر پیشنی ہمارے سے چھتے چھتے ہوتے پوچھنے رکھے اے فوزمہ یو بھائی کے سمین پر کیوں پیشنی فرمایا پاپا نے سیعت کی دی بتایا تھا سینہ تمہیں دربار جانا ہے باتا جانا ہے جب شرابی کو دربار جانا ہوں تو ایک باتا ہوں مجھے بتار لینا اے بیٹی میں آجا ہوں گا اے کہنا تھا بیٹی نے بھرمایا اے بابا جو اسنا مانا علی آگئے مجھے زینب نے مشکل میں بابا کو بتارا بابا ملک کے لیے آجا اگر آئے سکینہ موسیقی کامی بے درد مسلماتوں کو خوشیہ منا رہے دیں بے درد مسلماتوں کو خوشیہ منا رہے دیں بے درد مسلماتوں کو خوشیہ منا رہے دیں قرب و حجم کے بولا